چین کے ڈپٹی چیف آف مشن چاولی جیان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سمیت کوئی بھی ملک چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے ڈپٹی چیف آف مشن چین کا کہنا تھا کہ سی پیک تیسرے فریق کی شمولیت کے لیے کھلا پروگرام ہے اور تیسرے فریق کو سی پیک کا حصہ بنانے پر چین کو کوئی تحفظات نہیں چاولی جیان نے کہا کہ تیسرے فریق کو سٹرٹیجک پارٹنر بنانے پر پاک چین بات ہو سکتی ہے جبکہ تیسرے فریق کی شمولیت کو ممکن بنانے پر پاک چین مذاکرات جاری ہیں چاولی جیان کا مزید کہنا تھا کہ سی پیک کے نئے مرحلے میں اب خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جائیں گے دفاعی امور کے ماہر مشاہد سیند سید نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا وعدن میں ایشیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری قائم کرے گا جس پر دس عرب ڈولر لاغت آئے گی دونے ممالک کے درمیان سٹرٹیجک اقتصادی تعاون پہلی بار قائم ہو رہا ہے مشاہد سیند سید کا کہنا تھا کہ موجودہ اقتصادی منصوبہ پر نون لیگ دور میں اس آگ ڈارنے بعد شروع کی تھی تاہم سعودی عرب سے تعلقات حکومت شخصیت یا جماعت سے بالاتر ہیں سینیٹر عبدالقیوم کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمنوں کو پہلے چھینی اور اب سعودی سمایہ کاری سے تکلیف ہے پاکستان کو سفارتی تنہا کرنے اور بدنام کرنے والوں کو میوسی ہوگی